اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس مہور ازوان احمد آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ خوب آپ انجوائے کر رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ جو ہے میں سوری بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ میں پچھلے دو تین دن کلاسز نہیں لے سکا ایکچری طبیعت جو ہے وہ میری بہت زیادہ خراب تھی میرے لئے آنا پوسیبل نہیں تھا تو اس لئے جو ہے وہ میں یہاں پر آنی سکا آج میں کچھ بیٹر فیل کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو بھاگو بھائی جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو پڑھانا ہمارا فرض ہے آپ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے آگے نکل جائیں گے تو ہمارے لئے جو ہے وہ ہمیشہ اچھے لفظوں میں ہمیں یاد رکھیں گے کیمپس.پک کا یہی مقصد ہے کہ جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری اف کاؤس جو ہے ایک سٹینڈرڈ ایڈوکیشن جو ہے ان کو پروائیڈ کی جائے آپ کو وہ کام کروایا جائے جو کسی دی اچھے انسٹیٹویشن میں ہوتا ہے تو وہ بچے جو شروع سے ہمارے کلاسز لے رہے ہیں اور آج آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ آج سکسٹینٹھ ہے تو پورا ایک مہینہ ہو گیا ہماری سیریز کو سٹارٹ کیے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کنٹینس کلاسز اور چاہے تھوڑا تھوڑا کام ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی منت میں ہم نے اپنے پانچ چپٹر کر لیے اس کے علاوہ ہم نے اپنے مورل سٹوریز کر لیے ہم نے کچھ جو ہے وہ لیٹرز بھی کر لیے ہم نے کچھ پیرو ورڈز بھی کر لیے تو صرف یہ ایک مہینے میں اگر اسی طرح ہم چلتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تین ساڑھے تین مہینے کے اندر ہم اپنا سیلیبس جو ہے وہ وائنڈ اپ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہم جو ہے ریویجن سٹارٹ کر دیں گے جب ریویجن سٹارٹ کریں گے تو اس کے اندر پھر جو ایڈیشنل کوسٹنز ہیں وہ پٹ اپ کر سکتے ہیں جو ایکسٹر سینونیمز ہوا کریں گے ہم وہ ایڈ کیا کریں گے اور جو نئے بچے ہوں گے وہ بھی پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہو جائے گا موڈل پیپر سے میں بچوں کو کام کرواتا ہوں تو آپ یقین کریں ابھی جو فرسٹیئر کا ریزلٹ آیا ہے تو کئی ایسے بچے جو انفورچنیٹ دیں اردو میں فیل ہو گئے لیکن جن کو میں پڑھاتا تھا انگلیش وہ انگلیش میں پاس ہو گئے تو ایکسٹلی یہ انفورچنیٹ ہے فنی بھی ہے کہ ایک بچہ اردو میں فیل ہو جاتا ہے جو ہماری لینگویج ہے اور وہ بچے محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹیشمنٹ رہتی ہے ایک اچھا انوائرمنٹ ہم کلاس کے اندر کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بچے کا جو لرننگ کا پروسس ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے آپ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ دوسروں سے کہی زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ کام یہاں پر ہمارے ساتھ کریں گے اپنے دوستوں کو جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں سب کو ریکمنٹ کریں سب کو آپ بتایا کریں کہ دیکھیں کہ کس طرح کیمپس ڈوٹ پی کے اوپر لائیو ڈیلی لیکچرز ہوتے ہیں اور فری آف کاؤسٹ ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ سکیں جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ایک کلاس کا اچھا انوائرمنٹ ہوگا کمپیٹیشن اتنا زیادہ بڑھے گا اور فری آف کاؤسٹ ہے سب کچھ آپ لوگوں کو تو کچھ بھی پی نہیں کرنا تو بس یہ میں کہنا چاہتا تھا آج جو ہم چپکر موسیقی 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 موسیقا 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 جو 1940 میں پیش کی گئی تو وہ کیا تھا ایک عظم کیا گیا ایک ارادہ کیا گیا کہ اب ہم پاکستان بنائیں گے اس کے بغیر ہم نے کچھ حاصل جو ہے وہ نہیں کرنا اس سے کم تو وہ کہتا ہے ایک دن ہماری بحث کلب میں چل رہی تھی کہ موقع انسان کے پاس ہونا چاہیے یا پھر پختہ ارادہ ہونا چاہیے سم سیٹ اپرچونٹی وز ریکوائیڈ ریکوائیڈ کا مطلب نیڈڈ کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اپرچونٹی موقع قسمت اور لاکھوں لوگوں کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا اور باقی جو وہاں پر بیٹھے لوگ تھے وہ یہ کہتے کہ نہیں کامیابی کے لیے صرف پختہ ارادہ عظم ہونا ضروری ہے اور جورکنز جوائنڈ ان یہ ہمارے پاس پہلا کریکٹر آ گیا جوائنڈ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے پارٹیسپیٹ اور پھر جورکن نے بھی اس بحث کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا پارٹیسپیٹ کیا اور وہ پارٹیسپیٹ کر کے کیا کہتا ہے all for determination اس نے اپنی جو ہے وہ اپنا ووڈ جو ہے یا جو اس کا opinion تھا وہ یہ تھا کہ نہیں کامیابی کے لیے ہمیں پختہ ارادے کی ضرورت ہے if a man was determined to get anything تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان ارادہ کر لے کسی چیز کو حاصل کرنے کا and stuck to it یہ stick کی second form ہے cling اس کے ساتھ جڑ جانا اور وہ اپنے اگر اس ارادے کے ساتھ جڑ جائے اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دے long enough کافی عرصے تک he got it تو وہ اس چیز کو ضرور حاصل کر لے گا set jorkنز jorkنز نے کہا anything ask turbert turbert نے پوچھا کیا کوئی بھی چیز حاصل کی جا سکتی ہے یہ دوسرا کریکٹر آ گیا اب ان کے درمیان بات چیز چلے گی anything jorkنز replied jorkن نے جواب دیا ہاں کوئی بھی چیز so long as his stick ہاں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے اس ارادے کے ساتھ stick cling جڑا رہے and stick hard enough اور کافی مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا رہے and long enough اور کافی دیر تک جڑا رہے anything whatever تو کوئی بھی چیز ہو اسے ہم حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں بچہ ہے نا وہ کہتا ہے چھوٹا اس سے پوچھے کیا بناؤں گا وہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا میں ڈاکٹر بنوں گا میں سائنٹس بنوں گا لیکن کیوں وہ بڑا ہو کر اپنے اس خواہش کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا لہذا مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ وہ انسان جو اپنے اس ارادے کے ساتھ دیر تک جڑا رہے اس کو حاصل کرنے کے لئے محنت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو ایک دن ضرور آئے گا جس دن وہ اپنے اس منزل کو حاصل کر لے گا تربٹ ڈس اگریڈ تربٹ نے ڈس اگری کیا اتفاق نہیں کیا ڈس اگریڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈس انٹ میں یہاں پر اس کا لکھ رہا ہوں ڈس انٹ اتفاق نہ کرنا تربٹ اس سے متفق نہ ہوا جورکنز ونٹ آن لائف از لائک اریس جورکنز ونٹ آن جورکن نے اپنی بات جاری رکھی اور اس نے کہا ونٹ آن کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو جورکن نے اپنی بات جاری رکھتے ہو کہا کہ زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے جس میں لوگ تھک جاتے ہیں آفٹر آوائل کچھ دیر کے بعد اور بیٹھ جاتے ہیں جیسے میراثن ہیں لمبی کئی کلومیٹر بھاگنا ہے بڑے ہزاروں لوگ شروع کرتے ہیں لیکن اینڈ میں کچھ چند بیس پچیس پچاس ساٹھ لوگ ہی رہ جاتے ہیں وہ جو ہزاروں لوگوں نے میراثن شروع کی تھی کدھر گئے بھئی راستے میں تھک گئے بیٹھ گئے تو زندگی یہ دوڑ ہے اس میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے محنت کرتے رہیں اور کیا کرتا ہے انسان اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیتا ہے پھر کوئی اور خواہش کر لیتا ہے پھر کوئی اور ارادہ ذہن میں بنا لیتا ہے پھر اس کے پیچھے وہ پورا نہیں ہوتا اسے چھوڑ اورے بھائی وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ کسی ارادے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے لئے محنت کرتے رہیں تو آخر کار اس کو آپ ضرور حاصل کریں گے اور گیٹ انٹرسٹیڈ ان سمٹھنگ ایلس انسٹیڈ یا وہ کہتا ہے کہ لوگ اس کی بجائے کسی اور چیز میں دلچسپی لینے لگتے ہیں دا مین ہو کیپس آن کیپس آن کنٹینیوز وہ آدمی جو اپنا سفر جاری رکھتا ہے جو اپنے سفر کے ساتھ جڑا رہتا ہے جو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے جو آدمی اپنی دور جو ہے وہ جاری رکھتا ہے وہ ہی آخر میں جیت جاتا ہے سپوز کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو فرض کیا اچھا چلو یہ مان لیا وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے سہارا کے اندر سکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا ہوں سکیٹنگ بچوں ایک ایسی کھیل ہے جو برف کے اوپر کھیلی جاتی ہے سہارا دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے اب ریگستان میں تو ریت ہوتی ہے بھائی گرمی ہوتی ہے بارشیں بھی نہیں ہوتی تو وہاں پر برف کہاں سے آئے گی اب وہ ٹربٹ جو ہے اس کی بات کو چیلنج کرتے ہوئے ایک لوجک دیتا ہے اس سے سوال پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو فرض کرو ایک آدمی وہ یہ خواہش پیدا کرے کہ وہ سہارا کے اندر سکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو وہاں پر جا کر سکیٹنگ چیمپئن بننا تو دور وہاں پر جا بھی نہیں سکتا اور یہ اپنے ذہن میں یہ خواہش پیدا کر لی یہ ارادہ کر لے تو وہ اپنا یہ ارادہ کیسے پورے کرے گا کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے تو جورکن نے کہا کہ سب سے پہلے وہ پیسے کمائے گا وہ وہاں پر سکیٹنگ کا ایک رنگ ایک میدان وہ بنائے گا اور وہاں پر ایک مقابلہ کروائے گا اور وہ یقینی طور پر صحیح معنوں میں سکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا اگر وہ واقعی سارا اپنی وقت جو ہے اپنی ساری کوششیں جو ہے اپنی ساری ایفرٹس جو ہیں اس کام کے لیے وقف کر دے اور وہ اگر مینت کرتا رہے مینت کرتا رہے پیسہ کمائے وہاں پر ایک رنگ ظاہر ہے پورے سہارا میں تو نہیں نا تو ایک چھوٹے سے علاقے میں وہ ایک رنگ بنوالے وہاں پر ایک چیمپینشپ کروالے اپنے دوستوں کو جمع کر لے مقابلہ کروالے انوائٹ کرے اور وہ اگر مہنتی ہوگا تو وہ اس کا چیمپین بھی بن جائے گا تو تو ہم میں سے کسی نے پوچھا کیا تم کسی ایسے آدمی کی کوئی مثال سنا سکتے ہو جس نے ایک ایسا ایمپوسیبل ارادہ کیا ہو اور بعد میں اسے پورا بھی کیا ہو جورکن نے کہا کہ در حقیقہ جی ہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں بلکل ایسی ہی ایک مثال لیٹس سیئر ایٹس سیڈ ٹربٹ ٹربٹ نے کہا اچھا چلو سنتے ہیں پھر آگے سے جورکنز اپنی بات شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جورکن نے کہا ایک نوجوان تھا پرابیبلی کا مطلب ہوتا ہے غالبا لائکلی لائکلی وہ کہتا ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ اس کے ماباب used to say the very things اسے وہی باتیں کہا کرتے ہوں گے that we have been saying now جو آج ہم بیٹے یہاں پر کر رہے ہیں کہ کیا کہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ قسمت ہو تو کامیابی ہوتی ہے otherwise آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو وہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس کے ماباب بھی اسے یہی باتیں کہا کرتے تھے and very likely he اور بالکل غالب امکان یہی ہے as many young fellows do جیسا کہ بہت سارے نوجوان کرتے ہیں may have wanted to prove them wrong کہ وہ اپنے ماباب کو جو ہے یا وہ لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہو کہ نہیں قسمت نہیں بلکہ محنت سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے محنت کرنے سے انسان اپنی قسمت خود بنا سکتا ہے I do not know وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم it was a long time ago لیکن یہ بات بہت عرصہ پرانی ہے but whatever his motive was motive ہوتا ہے reason وجہ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی جو بھی کوئی وجہ تھی کس چیز کی اپنے اس مقصد کو ارادے کو پورا کرنے کی he hit on an extraordinary ambition hit on کا مطلب ہوتا ہے attain اس کے ذہن میں ایک بڑا شاندار unusual غیر معمولی extraordinary unusual extra ordinary unusual ایک بڑا غیر معمولی خلاف معمول ایک ارادہ اس کے ذہن میں آیا and stuck to it اور وہ اپنے اس مقصد کے ساتھ جڑ گیا it was nothing less than to be appointed court acrobat جہ درباری بازیگر بننے سے کم بات نہیں تھی what کیا said terbitter ہیں کیا درباری بازیگر وہ کون ہے بھئی acrobat said jorkins went on jorkin نے اپنی بات جاری رکھی ہاں بازیگر to the court of the country اس ملک کے دربار کے اندر in which he lived جس ملک میں وہ رہتا تھا what kind of country was that آس terbitter نے کہا ہے یہ کس طرح کا ملک تھا بھئی عجیب و غریب جہاں پر لوگ درباری بازیگر لگتے ہیں یہ تو کوئی ایسے ہی مجھے لگتا بیکار سا کوئی ملک ہوگا جہاں پر اس طرح کی نوکریاں ملتی ہیں never mind what country it was at jorkins jorkins نے کہا ارے اس بات کو چھوڑ دو اس بات کو مس سوچو کہ وہ کیسا ملک تھا اور وہ کہتا ہے کہ در حقیقت its customs ہوتا رواج traditions وہ کہتا ہے کہ اس ملک کی روایات یہ روایات دیکھو بچوں جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستانی معاشرے کے customs ہیں کہ لباس کیسا پہن بڑوں کا عدب کرنا چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا مہمان کو کیسے آپ نے entertain کرنا یہ ساری ہماری customs ہیں استاد کے ساتھ رویہ رکھنا دوستوں کے ساتھ رویہ رکھنا کیسا کھانا پینا ہے کس طرح کی سوچ رکھنی کس طرح کی وہ اتنی احمق نہیں تھی اتنی احمق نہیں تھی اتنی بے وقوف نہیں تھی اتنی خراب نہیں تھی جیسا کہ تم اپنے ذہن میں سوچ رہے ہو کہ وہ کوئی بیکار ملک ہوگا ان کے ملک میں کوئی درباری بازی گر کی نوکری نہیں تھی اور نہیں کبھی ہوا کرتی تھی اب جورجیس لیکن اس بات سے جورجیس رکا نہیں یہ بات جورجیس کی حسلہ شکنی نہیں کر سکی کہ آرہ بھئی میں تو کوٹ ایکرو بیٹ بننا چاہتا ہوں اس ملک میں کوٹ ایکرو بیٹ کی نوکری کوئی نہیں ہے نا پہلے کبھی تھی تو مجھے کوئی رکھے گا کوٹ ایکرو بیٹ اس نے کہ نہیں اس بات سے وہ پیچھے نہیں ہٹا ہاں یہ اس کا نام تھا یہ ایک 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 خیال اس کے ذہن میں آیا تقریبا سولہ سال کی عمر میں اور وہ سولہ سال کی عمر میں انچی چھلانگ لگانے کا مقابلہ اور رکافتوں کو پار کرنے کا مقابلہ اور سو گز دوڑنے کا مقابلہ جیت چکا تھا اپنے سکول میں ایک 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 تربن نے آگے سے ارگو کیا دلائل پیش کی کہ اس کا مطلب ہے کہ موقع تو تھا اس کے پاس کو ٹیکرو بیٹ بننے کا قسمت تو تھی نا کیونکہ وہ اچھا کھلاڑی تھا سارے تو اچھا کھلاڑی نہیں ہوتے وہ اچھا کھلاڑی تھا اس کے اندر یہ فان تھا تو اس کی کسمت وہ بن گیا کیونکہ وہ پیدائشی ہی اچھا کھلاڑی تھا بیٹ مومنٹ سر جورکن جورکن نے کہا ارے ایک منٹ رکھو آپ ساری زندگی تو اچھے کھلاڑی نہیں رہ سکتے اور ابھی تک اس نے اپنے ملک اندر وہ نوکری بھی تو پیدا کرنی تھی اب دیکھو نا کیا مطلب ہے وسیم اکرم اپنے زمانے میں بڑے لیجنڈری بولر تھے دنیا کے بہترین ریکارڈ بنائے شوئے بختر کیا سپیڈ تھی کیا شوئے بختر ساری زندگی اسی سپیڈ سے بالنگ کروا سکتے نہیں کروا سکتا اسی طرح وسیم اکرم وقار یونس بڑے بیٹس میں یا دنیا کے دوسرے اثلیت یا کوئی بھی ایسے عظیم لو ساری زندگی تو آپ اچھے کھلاڑی نہیں رہ سکتے بھائی آپ اپنی جوانی میں اچھے کھلاڑی جب آپ کے پوری انرجی ہے جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر اور وہ کہتا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ وہ نوکری بھی تو اس نے پیدا کرنی کے ساتھ جڑا رہا ہی وینٹ انٹو پولیٹکس وہ سیاست میں چلا گیا دے آل دو ان دیٹ کنٹری اس ملک میں وہ تمام لوگ ایسا کرتے تھے سیاست کرتے تھے لیکن وہ سیاست میں دوسرے لوگوں کے نسبت زیادہ محنت مشکت کرنے لگا اور اس نے اپنا یہ مقصد کبھی دینا بلا شبہ اس نے تقریر کی اور بڑی امدہ تقریر سیاست دان کرتے نا تقریر ہیں تو وہ بھی تقریر کرتا تھا بڑی اچھی تقریر کرتا تھا جہاں پر کئی مختلف مضامین پر اس نے جو ہے وہ تقریر کی کبھی غربت کے اوپر کبھی اس نے ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے اوپر تقریر کی ہو کبھی کسی چیز کے اوپر لیکن اسی اسنا میں وہ اپنے ایک خیال کے ساتھ جڑا رہا جب اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنا یہ جو خواب تھا اپنی یہ جو گول تھی اس کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا پریچ کر سکتا تھا پریچ کا مطلب ڈیلیور ان کو ان کے بارے میں بتا سکتا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو یہ بات ہے وہ کرنی چاہیے آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے دیکھو اب ایک آدمی تقریر کرتا رہے لوگوں کے خدمت کرتا رہے لوگوں کے کام آتا رہے آہستہ ایسا لوگ اس کے اندر دلچسپی لینے لگیں پھر اس کے ایک دن آئے گا جب ہزار اور لاکھوں اس کے فالور ہوں گے اور جب وہ بات کرے گا تو لاکھوں لوگ اس کی بات سننے والے ہوں گے کو بتایا ہاو دا گلوری آف دیر کنٹری گلوری گلوری کا مطلب شان شوکت مگنی فیشن کہ کس طرح ان کے ملک کی جو شان شوکت ہے اور ان کے یہ قدیمی باتشاہت کی تخت کی یہ شان شوکت ان کی بڑھ جائے کی اگر ان کے ملک کے اندر ایک درباری بازیگر کی نوکری جو ہے وہ پیدا کر دی جائے اس نے دوسرے ملکوں کی مثالیں دیں جو بڑے بڑے عظیم ممالک تھے ان کی بلا شوہ بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ یہ سیاست ہے سیاست میں اگر آپ کوئی بات کرتا ہے لیڈر تو اس کو اپوز کرنے والے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جسے اپوزیشن کہتے ہیں اور بلا شبہ اس خواب کو پورا ہونے میں بہت عرصہ لگا کیونکہ یہ بھی سیاست ہے کہ جلدی کام کمپلیٹ نہیں ہوتے ایسے لنگر آن کرتے جاتے ہیں لیکن جیسے سال گزرتے گئے ہی وور ڈاؤن اپوزنگ آرگومنٹس ویر ڈاؤن ویر یہ وور اس کی پاسٹ فارم ہے ویر ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے ویر ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ ان کو ختم کر دینا آور کام ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لینا آخر کار اس نے ان مخالف جو دلائل تھے ان کو ختم کر دیا اور حتی کہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے یہ کتنا بہترین سبق ہوگا کہ ہمارے دربار میں ایک نوجوان کھلاری ہو ایکزیبیٹنگ پرفیکٹ فیزیکل فٹنس ایکزیبیٹ ایکزیبیٹ کا مطلب ہوتا ہے شو جو مظاہرہ کرے گا ایک بہترین پرفیکٹ جسمانی صحت کا وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی قوموں کے لیے ایک بڑا سبق ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہمارا منسٹر ہے جو ہمارا کوٹ ایکرو بیٹ ہے وہ کتنا صحت مند ہے جب وہ صحت مند ہوگا ہماری فوج صحت مند ہوگی جب ہماری فوج صحت مند ہوگی تو وہ جنگوں میں جیت جائے گی جب ہماری جنگ ہماری فوج جیتے گی تو ہم اپنے مخالفوں کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو وہ اس طرح لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اور کس طرح یہ مثال ان کے فوجیوں کو اور زیادہ مضبوط کر دے گی اور آخر کار ان کو اس قابل بنا دے گی کہ وہ ہماری قوم کے جو سچے حقوق ہیں جس کا مطلب ہے true یا right کہ جو ہمارے سچے حقوق ہیں ان کو حاصل کر لے اور دشمنوں کو ختم کر دے ان کو پر فتح حاصل کر لے ان وکٹوریس بیٹل اس فتح یاب جنگوں کے اندر اگینسٹ دیر اکرس نیبرز اکرس اکرس کا مطلب تا لانتان لانتی کہتا ہے کہ کس طرح یہ مثال ہمارے فوجیوں کو مضبوط بنا دے گی اور اس قابل کر دے گی کہ وہ ہماری قوم کے جو حق ہیں ان کو حاصل کر لے اور وہ جنگوں کو جیت جائے ہمارے ان لانتی دشمنوں کو خلاف اکرس اکرس کا مطلب جہانمی بھی ہو سکتا انفرنل ان جہانمی دشمنوں کے خلاف انفرنل اور اس طرح یہ خیال مشہور ہونے لگا اور وہ کہتا ہے کہ قصہ مختصر میں آپ کو بتاؤ دا پوسٹ آف کوٹ ایکرو بیٹ ورس دیولی کریئٹ دیولی دیولی کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ لی پر فیکٹ لی آخر کار وہ کہتا ہے یا اس کو پروپر لی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر کار وہاں پر درباری بازیگر کی نوکری جو ہے وہ پیدا کر دی گئی لو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کال انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے اس چپٹر کو کمپلیٹ کریں گے اس کے ایم سی کیوز وغیرہ کریں گے اور ایک لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے پھر کوسٹن آنسر بھی کریں گے آج جو ہم نے پڑا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آج کے لیکچر سے ریلیٹیڈ یا پچھلے لیکچر سے آج ہم نے سنونیمز لکھے ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکیں دیکھیں سکرین شوٹ لے لیں گے تو بیٹھ کے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے سے آپ کو دوبارہ سنونیمز کہیں سے بھی پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ٹھیک ہے finally میں نے سار کو دیکھ لیا ہے شکریہ جناب finally good motivational speaker بھی ہے thank you so much مضامل آپ کی محبت ہے محمد پوچھ رہے ہیں سر جی ٹوٹ کا کیا بیٹا یہ teach کی سیکن فار میں تی ای 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 تو taught سکھایا ٹھیک ہے finally اس نے سب لوگوں کو یہ سکھا دیا چلیں عبداللہ کہہ رہے ہیں اچھی طرح سے سمجھ آگیا بیٹا نیبر کا مطلب ہوتا ہے ہمسائے جس طرح نہ کہتے ہیں یہ میرے ہمسائے تو یہ زیادہ تک دشمن ہمسائے ہی ہوتے ہیں تو وہ کہتا کہ وہ جو ہمسائے ممالک جو عبداللہ بیٹا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میری طبیعت خراب تھی بخار تھا جس کی وجہ سے میں دو تین دن جو نہیں آسکا جی آج میری طبیعت کافی بہتر ہے محمد پوچھ رہے ہیں کہ مطلب بیٹا کی بجائے ہم اردو میں کہتا نا کی بجائے اس کی بجائے اس کے سر آپ کے خیال میں کیا ضروری ہے اپرچونٹی یا ڈیٹرمنیشن بنتب آپ نے بیٹا اچھا کوسٹن مجھ سے پوچھ لیا میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے قسمت کا ہونا بھی اور محنت کا بھی محنت کرنے سے ہم اپنی قسمت کو چینج کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں اللہ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھ تو ان کے لئے ہم جتنی بھی محنت کر لیں ان کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تو یہ قسمت مقدر یہ بین مسلم یہ ہمارا ایمان بھی ہے اللہ کی طرف سے یہ کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں ہماری زندگی کے اندر تو مقدر بھی دعا کرنی چاہیے کہ اچھا ہو لیکن ساتھ محنت بھی ہمیں کرنی چاہیے سر آپ نے پنکچویٹ چیپٹر نمبر 5 اوکے گوھر کہہ رہے ہیں کہ پنکچویشن نہیں کروائی چیپٹر نمبر 5 کی آپ یہ کہہ رہی اگر اس کی پنکچویشن اوکے بیٹر کال انشاءاللہ جو چیپٹر 5 کی پنکچویشن بھی ہم یہاں پر ڈسکس کر لیں گے چلے چلے ٹھیک بچوں آج کے لیے اتنا ہی تینک اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں کلاس فیلوس کو کہ وہ بھی کیمپس ڈوٹ پی کے کا حصہ بنے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا رکھئے گا رکھئے گا رکھئے گا